السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لئے خوش خبری باب العلم انواریہ ایڈوکیشنل سوسائیٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر احتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مساند صحاستہ کو ملا کر اور کل سو کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے اسی کی ایک سنہری کڑی سنن ابن ماجہ شریف کا درست بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے بیات سید شہدہ سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنہ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی وضاحت اور تشریح کی جائے گی تاکہ احکام شریعت اور احادیث شریفہ کا منشاہ اور مقصد سمجھنے میں آسانی ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حدیث نمبر چار ہزار دو سو دو سے آج کی اس نشس کا آغاز ہوتا ہے عنوان ہے باب الریاعی والسومع ریاکاری دکھاوا اور شہرت کا بیان حدثنا ابو مروان العثمانی حدثنا عبدالعزیز ابن ابی حازی من عنی لعلا ابن عبدالرحمنی عن ابی حریرت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل انا اغن الشراکائی عن الشرک فمن عمل لی عملا اشراک فیه غیری فانا منہ بری وہو لیلذی اشراک سیدنا ابو حریران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ بزرگ و برطر نے ارشاد فرمایا یہ حدیث قدسی ہے اللہ بزرگ و برطر نے ارشاد فرمایا میں تمام شرکہ میں شرک سے سب سے زیادہ بری ہوں بے پرواہ ہوں بے نیاز ہوں پس جو کوئی میرے لیے کوئی عمل کرے اور اس میں میرے غیر کو شریک ٹھہرا ہے یعنی اس میں کسی اور کو شریک کرے تو میں اس سے بری ہوں اور وہ عمل اس کے لیے ہے جس کو دکھانے کے لیے اس نے وہ عمل کیا ہے اس حدیث شریف میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالی شرک سے بری ہے اس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں وہ یقتہ ہے وہ تنہا ہے ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے اور اگر کوئی بندہ کوئی نیک عمل کرے اور اس میں دکھاوا کرے کسی کو دکھانے کے لیے ریاکاری نام نموت کے لیے شہرت کے لیے اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل سے اللہ بری ہے یعنی اللہ اس عمل کا اس کو عجر و ثواب نہیں عطا فرمائے گا بلکہ جیسا کہ آگے روایتوں میں آ رہا ہے کہ اللہ فرمائے گا جس کے لیے تم نے وہ عمل کیا تھا اس کا مقصد تم کو دنیا میں حاصل ہو گیا تم شہرت چاہتے تھے عزت اور برطری چاہتے تھے وہ تم کو مل گئی اب یہاں آخرت میں تمہارے لیے اس عمل کا کوئی عجر و ثواب نہیں ملے گا بہرحال عمل کے اندر للہیت ہونا چاہیے اخلاص ہونا چاہیے اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل صرف اللہ کے لیے کیا جائے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادات کیے جائیں سورے کحف میں بھی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کا امدوار ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اس میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائے مطلب یہ ہے کہ نیک عمل صرف اللہ کے لیے کیا جائے اور عمل خالص بھی ہو سنت کے مطابق ہو اور تمام شرائط کے ساتھ اگر وہ عمل کیا جائے جس میں نام نمود دکھاوہ اور ریاکاری نہ ہو تو وہ عمل اللہ کے پاس مقبول ہوگا اور اگر ریاکاری کا شائبہ بھی آ جائے نام نمود دکھاوے کے لیے اگر کیا جائے تو وہ عمل رائے گاں ہو جاتا ہے اس کا کوئی عجر و ثواب نہیں ملتا حدیث نمبر چار ہزار دو سو تین حدثنا محمد بن وشار و حارون بن عبداللہ اللہ الحمال و اسحاق بن منصور حدثنا محمد بن بکر البرسان انباءنا عبدالحمید بن جعفر اخبرن ابی عن زیاد بن مینان ابی سعد بن ابی فضالت الانسار و كان من الصحابة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جمع اللہ الولین والآخرین يوم القیامت ليوم لا ریب فيه نادا مناد من كان اشرك في عمل عمله للہ فلیطلب ثوابه من عند غیر الله فإن اللہ اغن الشراک یعنی الشرق حضرت ابو سعید بن فضالة رضی اللہ عنہ اس روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب اللہ تعالی اگلوں اور پچھلوں کو قیامت کے دن یقجا کرے گا جمع کرے گا پہلے والے اور بعد والے تمام لوگوں کو جب اللہ تعالی ایک ایسے دن میں جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے یعنی قیامت کے دن جب جمع کرے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا جس نے کسی عمل میں اللہ کے ساتھ اور کسی کو شریک کیا تو وہ اس کا ثواب بھی اللہ کے سوا دوسرے شخص سے مانگے یعنی جس کے کے لئے وہ عمل کیا تھا جس کو دکھانے کے لئے عمل کیا تھا اس سے اس عمل کا عدر و ثواب طلب کرے اس لئے کہ اللہ تعالی تمام شریکوں کی شرکت سے بے پرواہ ہے بے نیاز ہے اس حدیث شریف میں بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ عمل خالص اللہ کے لئے ہو سنت کے مطابق ہو ایوکم احسن عملہ کی تفسیر میں مفسرین اور محدثین نے بیان کیا کہ سنت کے مطابق ہو عمل اور اللہ کے لئے کیا جائے تو وہ احسن عمل کہلاتا ہے لہٰذا کوئی بھی عمل صرف اللہ کے لئے کیا جائے نام نمود دکھاوے اور یاکاری کے لئے اگر نیک عمل بھی کیے تو رائے گاں ہو جاتا ہے لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کیونکہ جس عمل میں اخلاص نہیں ہوتا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی نہیں ہوتا الٹا بندے کو اس کا وبال اور اس کا عذاب چکھنا پڑے گا حدیث نمبر چار ہزار دو سو چار حدثنا عبداللہ بن سعید دین حدثنا ابو خالد دین الاحمر وان کثیر ابن زیدین ان ربیح بن عبد الرحمن ابن عبی سعید دین الخدریہ نبی سعید قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال فقال الا اکبركم بما ہوا اخواف علیکم عندي من المسیح الدجال قال قلنا بلا فقال اشیرک الخفیج ان یقوما رجل یسلی فیزیجن صلاته لما یرا من نظر رجل حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس روایتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لا اس حال میں کہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو وہ بات نہ بتلاوں جس کا ڈر مجھے تم پر دجال سے زیادہ ہے یعنی جو دجال سے زیادہ خطرناک چیز ہے کیا میں وہ تم کو نہ بتاؤں کیونکہ دجال کا فتنہ تو چند روز تک خاص لوگوں پر ہوگا اور یہ ہر زمانے میں ایک شخص پر ہو سکتا ہے یعنی دجال کا جو فتنہ ہوگا وہ ایک مخصوص طبقے کے لیے ہوگا مخصوص خاص لوگوں کے ساتھ ہوگا جس زمانے میں دجال ظاہر ہوگا ان لوگوں کو فتنے کا سامنا ہوگا دجال کی شرنگیزیوں کا مخابلہ کرنا ہوگا لیکن یہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم کو ایک ایسی چیز بتانے والا ہوں جس کا مجھے تم پر دجال سے زیادہ خوف ہے اور وہ ہر زمانے میں پائی جا سکتی ہے تو صحابہ نے کہا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نے ہی ضرور بتائیے تو آپ نے فرمایا کہ پوشیدہ شرک شرک خفی یہ دجال سے بھی خطرناک چیز ہے شرک خفی کیا ہے شرک خفی یہ ہے کہ آدمی کسی کو دیکھ کر اپنی نماز کو عمدہ کرے یعنی کسی کو دیکھنے کسی کو دیکھ کر آدمی عمدہ نماز پڑھے کوئی دیکھ رہا ہے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے یا کسی مجلس میں یا محفل میں یا کسی جلسے میں ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمدہ اچھے طریقے سے بہترین انداز میں نماز پڑھ رہا ہے ایسے نماز پڑھ رہا ہے پورے خشور خضو کے ساتھ لیکن وحی جب تنہا ہوتا ہے تو تنہائی میں اس طرح کا عمل نہیں کرتا تو ایسا شخص ریاکار کہلاتا ہے ہاں جو شخص تنہائی میں بھی بحسن و خوبی نماز ادا کرتا ہے پورے شرائط کے ساتھ تعادلِ ارکان کے ساتھ خشور خضو کے ساتھ جلوت اور خلوت میں اس کا عمل یقصہ ہے تو اس کو ریاکار نہیں کہا جائے گا ہاں البتہ اگر کوئی تنہائی میں جلدی جلدی نماز پڑتا ہے اور لوگوں کی موجودگی میں اتمنان سے نماز پڑتا ہے اس لیے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اگر اس نیے سے پڑھ رہا ہے تو اس کا یہ عمل شرک خفی میں آئے گا یعنی ریاکاری اور دکھاوا حدیث نمبر چار ہزار دو سو پانچ حدثنا محمد بن خلفین العسقلانی حدثنا رواد بن الجراحی عامر بن عبداللہ عن الحسن بن زکوانا ان عبادت بن نسیجن عن شداد بن عوثن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اتخوف على امت الاشراق باللہ اما انی لست اقول یعبدنا شمسا ولا وثنا ولیکن اعمالا لغیر اللہ وشہوتا خفیتا شداد بن عوث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ مجھ کو اپنی امت پر جس چیز کا ڈر ہے وہ شرک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سورج یا چاند یا بتوں کی پرسش کریں گے عبادت کریں گے یعنی شرک جلی مراد نہیں ہے شرک سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا چاند اور سورج کی عبادت کرنا مراد نہیں ہے بلکہ لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لئے اعمال کریں گے یعنی جو بھی عمل کریں گے لوگوں کو دکھانے کے لئے سستی شہرت حاصل کرنے کے لئے نام نمود اور ریاکاری کے لئے یا اس مقصد سے کہ یہ کہا جائے کہ فلان عابد ہے فلان بڑا عبادت گزار ہے زاہد ہے ریاضت اور مجاہدہ کرتا ہے اس نیت سے عمل کریں گے یہ شرک خفی ہے اور شہوت خفیہ ہیں پوشیدہ شہوت یہ ہے کہ ظاہر میں تو یہ بیان کرے کہ اس کو عورتوں کا بلکل خیال نہیں ہے اور جب تنہائی میں عورت مل جائے تو اسے حرام کا مرتقب ہو بعض محدثیں نے کہا کہ شہوت خفیہ سے مراد ہر گناہ مراد ہے یعنی لوگ متقی پرہزگار نہیں رہیں گے آہستہ آہستہ عامال بھی اگر کریں گے تو غیر اللہ کے لئے کریں گے اللہ کی خوشنودی مقصود نہیں رہے گی ان کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں ہوگا اور گناہوں کے مرتقب ہوں گے یعنی گناہ کریں گے گناہ اگر نہ بھی کر سکیں تو دل میں تمنا اور عارض ہوگی کہ کاش کہ میں فلان چیز کر سکتا تو بہرحال اس میں اس کی بھی مذہبت کی جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو میری امت پر سب سے زیادہ جو اندیشہ ہے خدشہ ہے وہ شرک خفی کا ہے شرک خفی یعنی ریاکاری دکھاوا اور نام نموت کا خدشہ ہے کہ امت آگے چل کر اس میں مبتلا ہو جائے گی اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ شہوت خفیہ سے کیا مراد ہے صحابہ نے اس کیا گئے شہوت خفیہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا شہوت خفیہ یہ ہے کہ آدمی صبح کو اٹھے روزے کی نیئے سے پھر شہوت اس پر غالب ہو اس کو پورا کرے اور روزے کو ترک کر دے یعنی دل میں خواہش ہوگی گناہ کرنے کی یا صحبت کرنے کی نیت کرے گا روزہ رکھنے کی لیکن جب شہوت کا غلبہ ہوگا تو روزہ ترک کر دے گا اور اپنی خواہش پوری کرے گا بہرحال اس چیز کا امت پر خدشہ ہے لہٰذا شرک خفیہ سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے اللہ کے واسے کیا جائے اللہ کی خوشنودی اور اس کے حبیب کی خوشنودی حاصل کرنے کیا جائے حدیث نمبر چار ہزار دو سو چھے حدثنا ابو بکر بن عبی شیبتہ وابو قرہ بن قولا حدثنا بکر بن عبد الرحمن حدثنا عیسی بن المختاری عن محمد بن ابی لیلہ نعطیت اوفیان ابی سعید ان الخدری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من يسمع یسمع اللہ به ومن حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کو سنانے کے لئے نیک کام کرے گا اللہ تعالی بھی اس کی رسوائی قیامت کے دن لوگوں کو سنا دے گا یعنی سب کے سامنے اس کو ظلیل کرے گا اور جو کوئی دکھاوا کرے گا ریاکاری کرے گا اللہ تعالی بھی اس کی ذلت لوگوں کو بتا دے گا یعنی جو شخص شہرت کی خاطر عزت کی خاطر اگر کوئی نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالی قیامت کے دن برسر عام ساری مخلوق کے سامنے اس کو ظلیل اور رسوہ کر دے گا یعنی اللہ بھی بتا دے گا ظاہر کر دے گا کہ اس شخص نے یہ کام شہرت کے لئے کیا تھا اور جو کوئی دکھاوا کرے گا نام نمود کے لئے عبادت کرے گا کوئی نیکی کا کام بھی کرے گا اس میں بھی اس کا مقصد نام نمود ریاکاری دکھاوا ہوگا تو اللہ تعالی مخلوق کے سامنے ظاہر کر دے گا کہ فلان ریاکار تھا دنیا میں جو اعمال کیا کرتا تھا وہ لوگوں کو دکھانے کے لئے کرتا تھا اس کا مقصد خوشنودی رب نہیں تھا حدیث نمبر چار ہزار دو سو سات حدثنا حارون بن اسحاق حدثنا محمد بن عبدالوہابی عن صفیانان سلامت ابن قحیل عن جند بن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرائی یرائی اللہ بہی ومن یسمع یسمع اللہ بہی اس حدیث کا بھی مفہوم وحی ہے جو پہلے گزر چکی یعنی جو کوئی دکھاوا کرے گا تو اللہ تعالی اس کے دکھاوے کو ظاہر کر دے گا اور جو کوئی شہرت کی خاطر عمل کرے گا اللہ تعالی اس کو ظلیل اور رسوہ کر دے گا یعنی یہ ظاہر کر دے گا کہ اس کا یہ عمل شہرت کی خاطر تھا اللہ کی خوشنودی کے لئے نہیں تھا بہرحال دکھاوا کرنے والے نام نمود ریاکاری اختیار کرنے والے خود اپنے آپ کو ظلیل کرتے ہیں دنیا میں بھی ظلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کی ذلت اور رسوائی یقینی ہیں حدیث نمبر چار ہزار دو سو آٹھ باب الحسد حسد کا بیان حسد کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر حسد کرنا اور یہ تمنا کرنا کہ اس کی وہ نعمت ختم ہو جائے اور میں اس نعمت کا مالک اور مستحق بن جاؤں یہ شریعت میں مضموم ہے کسی کی نعمت کے زوال کو چاہنا یہ پسندیدہ نہیں ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے مراد یہ ہے ہو جاتی ہیں حدیث نمبر چار ہزار دو سو آٹھ حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر حدثنا ابی و محمد بن بشرین قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد انقیس بن ابی حازم ان عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی سنتین رجل آتاه اللہ مالا فسلطہ علا حلکتہ فی الحق و رجل آتاه اللہ حکمتا حسد بڑی مضمون صفت ہے اور حاسد حسد کرنے والے کو ہمیشہ رنج اور غم رہتا ہے آخر حسد میں ہی مر جاتا ہے اور حسد کیا ہے آدمی دوسرے کی نعمت اور راحت کو دیکھ کر غمزدہ ہو اور اس کا زوال چاہے اگر زوال نہ چاہے صرف اپنے لئے بھی اس نعمت کی عارضو تمنا کرے تو وہ غبتہ اور رشک ہے اور غبتہ اور رشک اچھے کاموں میں جائز ہے رشک کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنا اور اپنے لئے بھی اس نعمت کی تمنا اور عارضو کرنا لیکن اس کی نعمت کے زوال کو نہیں چاہنا اس کا نام ہے رشک رشک کرنا جائز ہے حسد جائز نہیں ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا حسد جائز نہیں یہاں حسد سے مراد رشک ہے رشک کرنا جائز نہیں ہے مگر دو شخصوں کے بارے میں رشک کیا جا سکتا ہے قابل رشک ہیں ایک تو وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے مال عطا کیا اور وہ اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے دوسرے وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے علم کی دولت سے مالا مال فرمایا وہ اس علم پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں شخصوں کا مرتبہ بہت بڑا ہے اور دوسروں کو بھی ان پر رشک کرنا جائز ہے یعنی ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالی ظاہری مادی دولت سے سرفراز فرمایا مال و دولت عطا کرے اور وہ دین اسلام کی نشروع اشاعت علم دین کی نشروع اشاعت اور باطل فرقوں کی تردید میں اپنا پیسہ خرچ کرے دین کے کاموں میں حق میں اگر اپنا پیسہ خرچ کرے لٹا دے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے تو ایسے شخص کو دے کر غبتہ رشک کرنا جائز ہے یہ تمنا کرنا کہ کاش کہ اللہ بھی ہم کو ایسا مال عطا کرے تو ہم بھی ضرور دین اسلام کی نشروع اشاعت اور علم کی ترویج کے لئے اپنا پیسہ خرچ کریں گے اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کے لئے ہم اپنے مال کی قربانی دیں گے اور ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے علم دین سے سرفراز فرمایا وہ اس علم پر عمل بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے تو ایسا شخص بھی قابل رشک ہے تمنا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی بھی ہم کو دینی علم سے سرفراز کرے اور ہم کو ان احکام پر دینی علم پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کی نشروع اشاعت کی بھی توفیق عطا فرمائے اور بہت سارے بزرگان دین اور صوفیاء اکرام اور ایمہ اور محدثین ایسے بھی گزرے ہیں جن کو اللہ تعالی نے بے ایک وقت ظاہری اور باطینی دولت سے سرفراز فرمایا تھا ایک طرف وہ علم کے منبع اور مرکز تھے تو دوسری طرف ان کے پاس مال و دولت کی بھی فراوانی تھی وہ لوگ اللہ کی راہ میں بے تہاشا خرچ کرتے تھے اور خیرات کرنے میں لوگوں کی مدد کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سالانہ جو وظیفہ دیا کرتے تھے آپ فوراں پیسے آتے ہی جیسے ہی وظیفہ آتا آپ وہ پورا خیرات کر دیتے لوگوں میں تقسیم کر دیتے تو ایک مرتبہ امیر معاویہ نے لکھا کہ لا خیرہ فی الاسراف وظیفے کے ساتھ آپ نے ایک جملہ لکھ کر بھیجا کے اسراف کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے تو سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ نے اسی جملے کو پلٹا کر لکھا کہ لا اسرافہ فی الخیر خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے نیکی کا کام ہے اس میں اسراف نہیں ہے بلکہ جتنی لوگوں کی مدد کی جائے جتنا تعاون کیا جائے اور اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کے لیے جتنا بھی پیسہ خرچ کیا جائے اور دشمنان اسلام کے قلاف جو جنگ لٹ رہے ہیں اور اسلام کی سربلندی کے لیے جو میدان جنگ میں برسر پیکار ہے ان کی مدد کے لیے جتنا بھی پیسہ خرچ کیا جائے وہ اسراف نہیں کہلا تھا بلکہ خرچ کرنے والے کو اللہ کے پاس عجر و ثواب ملے گا چنانچہ عبداللہ بن مبارک امام آزم ابو حنیفان رحمت اللہ علیہ امام مالک بڑے بڑے آئیمہ اور محدثین ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے ایک وقت ظاہری علوم سے بھی سرفراز فرمایا تھا اور باطنی علوم سے بھی دنیا کی بھی دولت عطا کی تھی اور دین کی بھی اور وہ لوگ دنیا کی دولت بھی خرچ کرتے تھے اور دین کی دولت سے بھی لوگوں کو سرفراز فرماتے تھے حدیث نمبر چار ہزار دو سو نو حدثنا یحیبن حکیمن و محمد بن عبداللہ ابن یزید قال حدثنا صفیان وعنی زہوری انسالی من نبیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فیثنتین اس حدیث شریف کا بھی مفہوم وحی ہے جو پہلی حدیث کا ہے البتہ الفاظ الگ ہیں حضرت سالم رضی اللہ عنہ اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف دو شخصوں کے بارے میں رشت کیا جا سکتا دو شخص قابل رشت ہیں ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا پس وہ اس کو رات کے حصوں میں اور دن کے حصوں میں یعنی دن رات قرآن کی تلاوت کرتا ہے پڑھتا ہے اور ایک وہ شخص قابل رشت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا پس وہ اس کو دن رات نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے یعنی قرآن کی دولت اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرمائے عمل کرنے والا بھی ہو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو اس کا احتمام کرنے والا ہو تو ایسا شخص قابل رشک ہے دن میں بھی تلاوت کرتا ہو رات میں بھی تلاوت کرتا ہو اور قرآنی احکام پر عمل پیرا ہو تو ایسے شخص پر رشک کرنا جائز ہے ایسے ہی وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے حدیث نمبر چار ہزار دو سو دس حدثنا حارون بن عبداللہ الحمال حناطی عنبی الزنادیانا نسینن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال الحسد یا اکل الحسناتی کما تأکل النار الحطب والصدقت تتفئ الخطیئہ کما يتفئ الماء النار والصلاة نور المؤمن والصیام جنت من النار حضرت سیدنا آنس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے یعنی جس طرح تیزی سے آگ میں لکڑیاں جل جاتے ہیں ایسے ہی حسد کرنے سے نیکیوں کا ذخیرہ ضائع ہو جاتا ہے اور صدقہ خیرات گناہ کو مٹا دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور نماز مومن کا نور ہے اور روزہ جہنم سے ڈھال ہے بچنے کا ذریعہ ہے اس حدیث شریف میں بات بتائی جا رہی ہے کہ حسد کرنا ایک مضموم صفت ہے اچھی چیز نہیں ہے حاسد ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے اور اسی غم میں مر جاتا ہے لہذا کسی کو اللہ تعالیٰ نعمت سے سرفراز فرمائے ظاہری اور باتینی نعمتوں سے نواز دے تو نعمتوں پر حسد نہیں کرنا چاہیے کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا یہ شریعت میں قطعان درست نہیں ہے اور یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حسد کرنے والا اپنی نیکیوں کو ضائع کر لیتا ہے اور نیکیاں اتنی تیزی سے اس کے ختم ہو جاتے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں جیسے آگ میں لکڑیاں جل جاتی ہیں اور صدقہ خیر خیرات کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں بلائیں ٹل جاتی ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اللہ کے غضب کو تھنڈا کرنے کا ذریعہ صدقہ ہے کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے خیر خیرات کرتا ہے غریب اور مسکین کی مدد کرتا ہے اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اللہ کا غضب اس پر کم ہوتا ہے اور گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں اور نماز پڑھنے سے مومن کے چہرے پر نور رہتا ہے نماز مومن کا نور ہے اور قیامت کے دن اس نور کی روشنی میں وہ آگے بڑھے گا چلے گا اور روزہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان جیسا کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ستر سال کا فاصلہ کر دیتا ہے اور روزہ رکھنے سے بندہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور دوزخس میں جانے سے بھی وہ بچ جاتا ہے اور روزہ دار کے بھی بہت سارے فضائل روزہ کے جیسا کہ روایتوں میں آیا ہے کہ جنت کے آٹھ دروازوں میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے جس سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے دیگر عبادتوں کے لیے سرحہ احتمام کے ساتھ نہیں آیا لیکن روزہ کے لیے وارد ہے کہ جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے صرف روزہ داروں کو ہی اندر داخل ہونے دیا جائے گا بہرحال روزہ بھی جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے حدیث نمبر 4211 باب البغی حدیثنا الحسین بن الحسن المروزی انباءنا عبداللہ بن المبارک وابن علیت عن عیینت بن عبد الرحمن یا نبی نبی بکر تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب اجدر این یعجل اللہ لصاحبه العقوبة فی الدنیا معا ما یدخیر لہو فی الاخرہ من البغی و قطیعت الرحیم ظلم اور قطع تعلق رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالی کا یہ نظام ہے اس کی یہ سنت ہے اس کا یہ طریقہ ہے کہ ہر گناہ کا عذاب بندے کو آخرت میں ملے گا لیکن سرکشی بغاوت ظلم اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ آخرت میں تو اس کی سزا ملے گی ہی تاہم اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی قطع تعلق کرنے والے کو ظلم کرنے والے کو اپنے انجام سے گزرنا ہوگا اللہ تعالی اس کو دنیا میں بھی سزا دے گا اور وہ مختلف قسم کے آلام اور مسائب کا شکار ہوگا حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اس روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس سے آخرت کے عذاب کے ساتھ جو اللہ نے اس کے لئے تیار کر رکھا ہے دنیا میں بھی عذاب دینا لائق ہو سوائے بغاوت اور ناتا توڑنے کے یعنی ظلم اور ناتا توڑنے نوالے کو آخرت کے عذاب کے ساتھ دنیا کا بھی عذاب ہوگا خلاصہ یہ ہے اس حدیث شریف کا کہ ہر گناہ کا عذاب اللہ تعالی بندے کو آخرت میں دے گا یہ اللہ کا طریقہ ہے یہ اس کی سنت ہے یہ نظام ہے لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا بندے کو دنیا میں بھی ملتی ہے آخرت کی سزا تو الگ ہے ہی اس کے ساتھ بندے کو دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے ایک گناہ ظلم و زیادتی ہے اور دوسرا خطے تعلق رشتے داروں سے حسن سلوک کرنے کے بجائے تعلقات کو ختم کر دینے والا آخرت میں بھی عذاب کا مستحق ہے اور دنیا میں بھی اس کو عذاب دیا جائے گا اب یہ عذاب مختلف قسم کی شکل میں ہو سکتا ہے کسی کی روزی میں بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے لہذا ایسے خطرناک گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ اللہ کے عذاب اور اس کی سزا اور اس کی گرفت سے محفوظ رہیں حدیث نمبر چار ہزار دو سو بارہ حدثنا سوید بن سعید حدثنا صالح بن موسان معاویت بن اسحاقان آئیشتا بنت طلحتان آئیشتا ام المؤمنین قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرع الخیر ثوابا البر وصلت الرحیم واسرع شرع عقوبتا البغی وقطیعت الرحیم ام المؤمنین حضرت سیدہ آئیشت صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا سب سے جل جن کا ثواب پہنچتا ہے یعنی دنیا ہی میں فائدہ ہوتا ہے جن اعمال کا دنیا میں ہی فائدہ ہوتا ہے فوراں تیزی کے ساتھ اس کا عجر ملتا ہے وہ دو چیزیں ہیں وہ نیکی کرنا ہے اور ناتا جوڑنا ہے رشتہ داروں کے ساتھ سلے رحمی کرنا اور حسن سلوک کرنا ہے یہ دو عمل ایسے ہیں جن کا ثواب بندے کو فوراں ملتا ہے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور سب سے جلدی جن کا عذاب آتا ہے وہ ظلم و زیادتی اور ناتا توڑنا ہے اس حدیث شریف میں دو باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ دو عمل ایسے ہیں جن کا بندے کو فوراں عجر و ثواب ملتا ہے دنیا کے فائدے کی شکل میں دنیا میں فائدہ ہوتا ہے وہ دو عمل کیا ہیں نیکی کرنا اچھا سلوک کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ خاص طور پر سلے رحمی کرنا حسن سلوک کرنا قرابت داروں کا لحاظ رکھنا یہ دو عمل ایسے ہیں جن کا فائدہ بندے کو دنیا میں بھی ہوتا ہے جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور جو دو گناہ ہیں جس کا وبال بندے کو دنیا میں بھی دیکھنا پڑتا ہے فوراں آزاب آتا ہے بیماری کی شکل میں مسائب کی شکل میں مختلف اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ دو عمل ہیں ظلم و زیادتی اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا یہ دو عمل ایسے ہیں جن کا عذاب بندے کو دنیا میں بھی چکنا پڑتا ہے ظلم و زیادتی ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ خطے تعلق کرنا یہ دو عمل بلکل قطعان شریعت میں درست نہیں ہیں کسی پر ظلم نہ کیا جائے اور رشتہ دار جو ہیں قرابت دار ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے ان کے حقوق ادا کیے جائیں ملاقات کی جائیں ان سے ملاقات کرنا چاہیے خیر خیریت پوچھنا چاہیے بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرنا چاہیے ضرورت من ہو تو ان کی مدد کرنا چاہیے اور خاص طور پر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالی نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاقید کی جیسا کہ سور نحل میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وِالْإِحْسَانِ وَإِتَائِذِ الْقُرْبَى احسان میں ایتائذ الْقُرْبَى بھی شامل ہے رشتہ داروں کو بھی عطا کرنا ان کی مدد کرنا یہ مفہوم احسان میں شامل ہے لیکن خاص طور پر پھر وَإِتَائِذِ الْقُرْبَى کا جو ذکر آیا ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے ان کی مدد کرنے پر اُبھارنا ہے اور تاقید کی دا رہی ہے کہ رشتہ داروں کا قرابت داروں کا خاص طور پر لحاظ رکھنا چاہیے عام محتاجوں اور مسکینوں کو تو عام طور پر دیتے ہی ہیں لیکن رشتہ داروں کو دینا چاہیے جو کبھی باغی بھی ہو سکتے ہیں اور شکر ادا نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود انسان کو یہ تاقید کی جا رہی ہے کہ جو قرابت دار ہیں رشتہ دار ہیں ان کا لحاظ رکھنا چاہیے خیر خیرات میں بھی ان کو مقدم رکھنا چاہیے البتہ زکاة کے بارے میں جو زکاة کے جو شرائط ہیں ان شرائط کو ملحوظ رکھ کر اگر وہ سعادات نہ ہوں اور ان شرائط پر پورے اترتے ہوں جو زکاة لینے کے مستحق ہیں تو زکاة میں بھی پہلے قرابت داروں کو مقدم رکھنا چاہیے حدیث نمبر چار ہزار دو سو تیرہ حدثنا یعقب بن حمیدین المدنیق حدثنا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا آدمی کے براہ ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے کہ اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر معمولی زلیل سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھنے والا برا ہے اس کے برے ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ ایک مسلمان کی تحقیر کرے اس کی انسلٹ کرے اس کی بے عزتی کرے لہٰذا کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھے حقیر نہ جانے اللہ کے پاس بزرگی کا معیار تقوی اور پرہزگاری ہے مال و دولت اور دنیا کی زیب و زینت نہیں ہیں حدیث نمبر چار ہزار دو سو چودہ حدثنا حرمالت ابن یحیی حدثنا عبداللہ ابن وہبین انباءنا عمر بن الحارث ان یزید ابن ابی حبیب ان سنان ابن سعد انانس ابن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اوحا الی ان تواضعو ولا یبغی بعضکم على بعض سیدنا انز بن مالک رضی اللہ عنہ سرویتنا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالی نے میری طرف وحی کی کہ تم تواضع اختیار کرو آجیزی اور انکساری کا پیکر بن جاؤ اور کوئی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرے بغاوت اور سرکشی نہ کرے یہ اللہ کا حکم ہے بندوں کے لیے کہ سرطاپہ آجیزی اور انکساری کا مظاہرہ کریں سرطاپہ آجیزی متوازع اور منکسر بن جائیں اور ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں ظلم کرنے سے باز آ جائیں حدیث نمبر چار ہزار دوسر پندرہ باب الورعی والتقوی ورع اور تقوی یعنی تقوی اور پرہزگاری کا بیان حدثنا ابو بکری بن عبی شیبت حدثنا حاشم بن القاسم حدثنا ابو عقیل حدثنا عبداللہ بن یزید حدثنا ربیعت بن یزید وعطیت بن قیس ان عطیت سعادی وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبلغ العبدوان یکون من المتقین حتیت سعادی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ صحابی ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا آدمی پرہزگاری کے درجے کو نہیں پہنچتا یعنی پرہزگار نہیں ہوتا یہاں تک کہ جس کام میں برائی نہ ہو اس کو چھوڑ دے اس کام کے در سے جس میں برائی ہو یعنی کوئی بھی اس وقت تک متقی اور پرہزگار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ شبہات سے اجتناب نہ کرے نہ بچے یعنی جس کام میں کوئی حرج نہ ہو کوئی گناہ نہ ہو اس کو بھی چھوڑ دے تاکہ اس کام سے بھی بچ جا سکے جس میں کوئی گناہ ہو یعنی مباح کو تر کر دے حرام سے بچنے کے لئے جب اس مباح میں کوئی اندیشہ ہو کہ اس کی وجہ سے حرام میں پڑ جائے گا مثال کے طور پر اجنبی عورت سے بات کرنا درست ہے یا نہیں ایسے ہی روزے میں بوسا لینا درست ہے یا نہیں تو روزے میں بوسا لینے چومنے کے بارے میں آیا ہے بی بی کو کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہے ڈر ہے کہ وہ اپنے آپ پر کنٹرل نہیں کر سکے گا تو اس کو رک جانا چاہیے تو احتیاط کا تقاضہ کیا ہے کہ دوائی سے اور جماعت تک پہنچانے والی چیزوں سے ہی آدمی احتیاط کرے تاکہ اس کا روزہ برقرار رہے تو آدمی متقی پرہزگار اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ وہ شبہات سے بھی اجتناب کرے مباحات سے بھی بچے جو چیز مباح ہے شرعان جائز ہے اس سے بھی احتیاط کرے تاکہ کہیں وہ آگے بڑھ کر حرام کا ارتکاب نہ کر بیٹھے تو مطلب یہی ہے کہ ورع نام ہیں حرام سے بچنے اور شبہات سے بچنے کا تقوی اور پرہزگاری کے عالی درجہ پر آدمی اسی وقت پہنچ سکتا ہے جبکہ وہ شبہات سے اور مباحات سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے حدیث نمبر چار ہزار دو سو سولہ حدثنا حشام بن عمار حدثنا یحیب بن حمزت حدثنا زیدون وعقید حدثنا مغیث بن سمیجن عن عبداللہ بن عمر قال قیلا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو ناسی افضل قال کل مخموم القلب صدوق اللسان قال صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقی النقی لا اثم فیهی ولا بغیہ ولا غلہ ولا حسد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تمام لوگوں میں سب سے افضل بہترین لوگ کون ہیں تاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف دل ہر صاف دل جو حسد اور تکبر اور بغض اور خیانت سے خالی ہو ہر صاف دل زبان کا سچا آدمی تمام لوگوں میں سب سے افضل ہے بہترین ہے تو صحابہ نے عرض کیا زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں جو سچ بولتا ہو کذب سے جھوٹ سے کام نہ لیتا ہو جھوٹ بولنے والا نہ ہو بلکہ ہمیشہ سچ بولنے کا عادی ہو سچ بولتا ہو یہ شخص صدوق اللسان کو تو ہم پہچانتے ہیں سمجھ گئے لیکن یہ مخموم القلب کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پرہزگار صاف سترہ جس کے دل میں نہ گناہ ہو نہ ظلم ہو اور نہ بغض ہو اور نہیں حسد ہو ایسے شخص کو مخموم القلب کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عرب میں سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہیں آپ کی گفتگو آپ کا بیان آپ کے کلمات فصاحت اور بلاغت کے اعلی درجے میں ہوتے تھے اور اسی لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو اگر سمجھ نہ سکتے اس کا مفہوم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کی وضاحت فرماتے ہیں چنانچہ مخموم القلب کا لفظ آپ استعمال کیے تو صحابہ نے عرض کیا کہ صدوق اللسان تو سمجھ میں آگئی بات یہ مخموم القلب کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متقی پرہزگار صاف سترہ دل والا جس کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہ آئے ظلم و زیادتی بغاوت اور کینا حسد نہ ہو ایسے شخص کو مخموم القلب کہتے ہیں ایسے لوگ جو سچ بولتے ہیں دل میں نفرت اور بغض نہیں رکھتے کسی سے حسد نہیں کرتے تقوی پرہزگاری کے دامن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوتے ہیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو صاف سترہ رکھتے ہیں ایسے لوگ تمام لوگوں میں سب سے بہترین اور افضل لوگ ہیں حدیث نمبر چار ہزار دو سو سترہ حدثنا علی ابن محمد حدثنا ابو معاویت ابی رجائن ان بردی بن سنان ان مکحول ان واسلت بن الاسقعی ان ابی حریرہ تقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا حریرہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تم متقی پرہزگار بن جاؤ تو تم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے تقوی پرہزگاری اختیار کرو گے قول اور فعل میں عمال میں عبادات میں اٹھنے بیٹھنے میں ہر چیز میں تقوی پرہزگاری کو ملحوظ رکھو گے معاملات میں تو تم عبد الناس یعنی تمام لوگوں میں سب سے بڑے عابد عبادت گزار بن جاؤ گے سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو حرام سے محفوظ رکھے حرام لقمہ نہ کھائے حرام چیز استعمال نہ کرے اس کی یہی سب سے بڑی عبادت ہے اسی لئے امام محمد رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے تصوف میں کوئی کتاب زہد میں کوئی کتاب تصریف نہیں کی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک کتاب تصریف کی ہے جو چھب بھی چکی ہے اور لوگ اس سے استفادہ بھی کر رہے ہیں تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ کون سی کتاب ہے جس کا ہم کو علم نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کتاب الحلالی والحرام یعنی کتاب البیع لکھا ہے میں نے جس میں حلال اور حرام کا ذکر موجود ہے حلال کو اختیار کرنا اور حرام سے بچنے کا نام ہی زہد ہے تقوی ہے پرہزگاری ہے تصوف ہے اگر کوئی حلال اور حرام ہی میں تمیز نہ کرے تو متقی پرہزگار کیسے بن سکتا ہے لہٰذا تقوی پرہزگاری ہی اصل عبادت ہے کہ بندہ بندہ اپنے تمام معاملات میں تقوی پرہزگاری کو ملحوظ رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہو فرمایا تعقید کرتے ہو کہ تم قناعت پسند بن جاؤ تو تم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ شکر گزار بندے بن جاؤ گے قناعت پسندی کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ملے اس پر راضی ہونا جتنا ملے اس پر راضی ہو جائیں زیادہ کی حرص اور لالچ نہ کریں اس کا نام ہے قناعت کہ اللہ تعالیٰ اگر جس کے مقدر میں جتنا رزق لکھ دے اگر بندہ اس پر راضی ہو جائے تو وہ سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قناعت پسند بن جاؤ اشکر الناس ہو جاؤ گے یعنی تمام لوگوں میں سب سے بڑے شکر گزار ہو جاؤ گے اور تم لوگوں کے لئے وہی پسند کرو جو تم اپنے لئے پسند کرتے ہو اگر ایسا کرو گے تو تم مومن کامل بن جاؤ گے ایمان کا کمال یہی ہے کمال ایمان یہی ہے کہ ہم دوسروں کے لئے بھی وہی پسند کریں جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں عام طور پر ہر کوئی اپنے لئے اچھا ہی پسند کرتے ہیں لہٰذا لوگوں کے لئے بھی اپنی پسند کے جیسی پسند ہونا چاہیے اور تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم کامل مسلمان ہو جاؤ گے تمہارے قریب رہنے والے جو بھی ہیں ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو اچھا برتاؤ کرو ان کا خیال رکھو تو تم کامل مسلمان کہلاؤ گے اور تم کم ہسو کیونکہ کسرت سے ہسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اس حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعہ نصیحتیں فرمائی کہ ورعہ تقوی و پرہزگاری اختیار کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے اور قناعت پسندی کی زندگی یہ سب سے زیادہ شکر گزاری والی زندگی ہے اور لوگوں کے لئے وہی پسند کرنا چاہیے جو ہم اپنے لئے پسند کرتے ہیں اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاقید ہے اور کم ہسنا چاہیے کیونکہ زیادہ ہسنے سے دل مردہ ہوتا ہے حکمت کی بات علم کی بات دل میں داخل نہیں ہوتی اور دل اللہ کی یاد سے آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اسی لئے زیادہ ہسنے سے منع کیا گیا حدیث نمبر چار ہزار دو سو اٹھارہ حدثنا عبداللہ بن محمد بن رمحین حدثنا عبداللہ بن وہبین عن الماضی بن محمد عن علی بن سلیمان عن القاسم بن محمد عن ابی ادریس الخولانی عن ابی ذرین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عقل کا تدبیر ولا ورعاک الكفی ولا حسباک حسن الخلق سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں عقل مندی کا مطلب اچھی تدبیر کرنے والا ہے آدمی کو عقل مند کہا جاتا ہے یعنی اصلاح معاش اور معاد کے لئے محنت کرنا اور انجام ہر کام کا سوچنا یعنی تدبیر کرنے کو اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تدبیر کی طرح کوئی عقل نہیں ہے تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں ہے اصلاح معاش یعنی دنیا اور آخرت کے لئے محنت کرنا اور ہر کام کرنے سے پہلے اس کے انجام کے بارے میں غور کرنا چاہیے تدبیر اختیار کر کے پلان بنا کر منصوبہ بنا کر کام کو انجام تک پہنچانا چاہیے اس کے انجام سے بھی اچھی طرح پہلے واقف ہو جانا چاہیے اس کے بعد قدم بڑھانا چاہیے اور کوئی پرہزگاری اس کے مثل نہیں کہ آدمی حرام سے باز رہے یعنی حرام سے باز رہنا ہی اصل تقوی پرہزگاری ہے اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے نہ ان کی طرف نظر اٹھے نہ ہاتھ بڑھے اور نہ قدم چلے چلے اسی کا نام تقوی پرہزگاری ہے حرام سے بچنے کی طرح کوئی اور تقوی نہیں ہے یعنی دراصل ورع نام ہیں حرام سے بچنے کا اور کوئی حسب اس کے برابر نہیں ہے کہ آدمی کے اخلاق اچھے ہوں یعنی حسب نصب کی اپنی جگہ فضیلت ہے لیکن کوئی حسن اخلاق کا پیکر ہے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کا حسب ہے سمجھے یعنی حسب نصب کے برابر یہ آدمی بھی ہو سکتا ہے حسب اور نصب والوں کے برابر جس کے اخلاق عمدہ ہوں اچھے ہوں حسب لوگوں کے نزدیک تو یہ ہے کہ آدمی مالدار ہو لیکن فی الحقیقت ایسا نہیں ہے بلکہ خوشخلوقی حسن اخلاق ہی حسب ہے لہٰذا بدخلوق بداخلاق اور بدرویہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو صاحب حسب نصب نہیں ہو سکتا یعنی حسن اخلاق کو اختیار کرنے کی تاقید کی جا رہی ہے تدبیر سے کام لینا چاہیے مومن کو ہر کام اقل مندی کے ساتھ سمجھ کر خدم اٹھانا چاہیے اور مشورے کی ضرورت ہو تو مشورہ بھی کرنا چاہیے کیونکہ ماخابہ منستشارہ جو مشورہ کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا نامراد نہیں لوٹتا مشورہ کر کے صاحب اقل لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے صلاح کرنا چاہیے اس کے بعد پھر خدم اٹھانا چاہیے اور ایسے ہی حرام کاموں سے بچنا چاہیے اور حسن اخلاق کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو حدیث نمبر چار ہزار دو سو انیس حدثنا محمد بن خلافین العسقلانی حدثنا یونس بن محمد حدثنا سلام بن ابی مطیعن ان قطادتان الحسن ان سمرت بن جند بن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسب والمال والکرم والتقوی سمرہ بن جند بن رضی اللہ عنہ اس روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسب تو مال ہے اور کرم تقوی ہے یعنی حسب جو حسب نصب والا ہے مطلب یہ ہے کہ حسب تو لوگوں کے نظر یہ ہے کہ آدمی مالدار ہو لیکن في الحقیقت ایسا نہیں ہے بلکہ حسن اخلاق ہی آدمی کی اصل دولت ہے اور تقوی و پرہزگاری ہی اس کا کرم یعنی اس کی نوازش ہے اور اس کا احسانات ہے لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ حسن اخلاق کا پیکر بنے اور تقوی و پرہزگاری اختیار کرے حرام کاموں سے بچے اصل بزرگی جو ہے وہ تقوی و پرہزگاری ہے باپ دادا کے بزرگ ہونے سے جو فضلت حاصل ہوتی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالی نے جو تقوی و پرہزگاری کا جو معیار بنائے ہیں بزرگی کے لئے انہا اکرمکم عند اللہ یتقاکم کہ جو سب سے زیادہ متقی پرہزگار ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے پاس بزرگ اور برتر ہوگا حدیث نمبر چار ہزار دو سو بیس حدثنا حشام بن عمار عثمان بن عبی شبت قالا حدثنا المعتمر بن سلیمان انکہمس بن الحسن یا نبی سلیلی درائیب بن نفیر نبی ذرین قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لآعرف کلمتا وقال عثمان آیتا لو اخذ الناس کلہم بها لکفتهم قالو یا رسول اللہ آیت آیت قالا ومن یتق اللہ اجعل لہم مخرجا سیدنا عبوزر رضی اللہ عنہ اس روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا یقینا ضرور میں ایک کلمہ جانتا ہوں اور عثمان نے کہہ راوی کہتے ہیں کہ ایک آیت میں جانتا ہوں مجھے معلوم ہے اگر تمام کے تمام لوگ اس آیت کو اختیار کرلیں اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو وہ آیت وہی ایک آیت سب کے لئے کافی ہے تو لوگوں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی آیت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن یتق اللہ یجعل لہم مخرجا وہ آیت سورة طلاق کی ہے سورة طلاق اٹھائیس میں پارے میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے عذاب سے ڈرتا ہے تقوہ و پرہزگاری کی زندگی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے سبحان اللہ سبحان یعنی گزر اوقات کی اور اس کی فکر اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اس آیت کو اگر تمام لوگ اختیار کر لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور اپنی زندگیوں میں تقوہ و پرہزگاری لائیں اپنے آپ کو متقی پرہزگار بنائیں اللہ کے احکام پر عمل کریں عوامر کو بجا لائیں اور اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے رک جائیں زندگی کو اپنی تقوہ و پرہزگاری کے سانچے میں ڈھال لیں تو ان کے لئے مشکلات سے نکلنے کے راستے خود بخود ہموار ہوتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ دنیا کے بھی کام بنا دے گا آخرت کے بھی کام بنا دے گا اگر کوئی قیدی ہو تو اس کو قید سے رہائی مل جائے گی کوئی مقروض ہو تو اس کے لئے خرض کی ادائی کی کے اسباب بن جائیں گے اگر کوئی مسئبت میں بھنسا ہوا ہے وہ اس آیت کا ورد کرے گا تو وہ مسئبت سے باہر نکل جائے گا بہرحال اللہ تعالیٰ نے مخرج کو اس میں مطلق رکھا ہے کہ جو کوئی تقوہ و پرہزگاری اخجار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے نکلنے کا راستہ بنا دے گا جو جس مسئبت سے نکلنا چاہتا ہے اس آیت کا اس کو ورد کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو غیب سے روزی بھی عطا فرماتا ہے بہرحال یہ ایک آیت ہے بظاہر دیکھنے میں چھوٹا حصہ معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے معانی اور مفاہم بہت زیادہ وسیع ہیں ایک گہرہ سمندر ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پورے کے پورے لوگ سب کے سب اگر اسے ایک آیت کو اختیار کر لیں اور اس آیت کا اگر پیکر بن جائیں نمونہ بن جائیں تو یہی ایک آیت ان تمام لوگوں کے لئے کافی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج کی یہ نشیز حدیث نمبر چار ہزار دو سو دو سے شروع ہوئی تھی اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے حدیث نمبر چار ہزار دو سو بیس پر آج کی اس نشیز کا اختتام ہوتا ہے اسی قدر پر اکتفا کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو لوگ ریکارڈنگ کا بیڑا اٹھا ہوئے ہیں خاص طور پر جو اس سلسلے میں جو بھاگ دور کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب کرے ان کے مسائل حل کرے اور ان کی زندگیوں میں برکت عطا کرے اور غیب سے رزق دروازے کھول دے اور تمام کو غیب سے روزی عطا فرمائے وصل اللہ تعالیٰ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین